بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے نو مئی والوں کا بندوبست کون کرے گا خاص طور پر عمران خان صاحب کا بندوبست کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا کیا کون کرے گا وہ نام سامنے آ گیا ہے دوسری طرف کپتان علی امین گھنٹاپور کے خلاف یہ کیا کہانی ہے اور نئی پارلیمنٹ کا پہلا پھڑا ہو گیا ہے وہ پہلا پھڑا کس کے ساتھ ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اور چناب آپ کو بتاؤں ان ساری باتوں سے پہلے بتاؤں کہ آئی ایم ایف بھی پٹواری ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا کیسی بات آئی ہے کہ آئی ایم ایف سے عمران خان صاحب کو بڑی توکہ آتی ہوتی ان کے نیگٹیو چیزیں ہی ہیں کوئی پوزیٹیو چیزیں تو نہیں ہو سکتی لیکن بارہ ان کی جو بڑی بڑی توکہ آتی کہ آئی ایم ایف آلے روک لیں گے وہ جو نیا پلان دینا ہے انہوں نے پاکستان کو پیسے دینے ہے پاکستان میں معاشی استحکام کی جو صورت بن سکتی ہے ان سب کو روکنے کی ان کی جو کوششیں ہیں جو بڑی مدد سے جاری ہیں اس کی جو ایک بڑی لاسٹ بڑی اٹیپٹ جو ان کی ہوئی ہے آخری آخری من جو یہ بھی ریسنٹ پاس میں جو ہوئی ہے وہ بنا کام ہو گئی ہے عمران خان صاحب نے ایک خط لکھنے کا ان کی پارٹی نے اعلان کیا کہ ہم آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کا آڈٹ کرائیں بیسیکل ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح مجھے سیٹے زیادہ دے دیں سیمپل میجاریٹی بلکہ سیمپل میجاریٹی بھی نہیں تھرڈ میجاریٹی مجھے دے دیں اور میں حکومت بنا لوں پھر پیسے دے دیجئے گا یہ وہی سوچ ہے جو ان کا ٹوٹل معاشی ویجن تھا کسی زمانے میں اس کی سیمپل والی اب تو انتہا پسندی والی ہوگی نا وہ تھی کہ پاکستان سے باہر دنیا بھر میں جو انٹرنیشل بینکس ہیں ان میں پاکستانیوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں دو سو ارب ڈالر اور کوئی لینے نہیں جاتا پاکستان سے اور انہوں نے شاپرز میں شاپنگ بیکس میں بھر کے رکھے ہوئے ہیں گرہ بان کے اور تیار کر کے میں جاؤں گا اٹھا کر لے آنگا اور وہ پھر مراد صحیح جو بتاتے تھے کہ کھان آئے گی سو ڈالر آئی ایم ایف کے موہ پہ ماریں گے اور سو ڈالر سے ملک چلا دیں گے جو کہانییں تھی ساری دیو مالائی کہانییں قصے کہانییں وہ ہوا ہو گئی ساری ہوا میں تھی ہوا ہی ہو گئی خلائی کہانییں تھی تو اب خان صاحب کی کوشش یہ تھی کہ اس کے بعد کسی طرح پاکستان کا پتھا بٹھا دیا جائے اس میں نے بار بار کوشش کی حکومت جانے کے بعد خاص طور پر جب انہیں لگا کہ اب اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے انہیں سمجھ آگئی تھی کہ اب مشکل ہے تمہارا تو انہوں نے ایک اٹیمٹ پھر کی جب شاکر ترین نے صبحی وزرائی خزانہ کو فون کیا کہ کسی طرح پاکستان کے خلاف ایک خط لکھے آئی ایم ایف کو تاکہ وہ پاکستان کو معاشی پلان نہ دے سکیں جو امدادی پروگرام تھا لون جو ہے دیکھیں خیر وہ کامیاب نہیں ہوا تھا تو اب الیکشن ہو گئے حکومتیں بن رہی تھی تو انہیں پھر لگا کہ یہ تو میرے ہاتھ سے ساری چیزیں نکل گئی ہیں تو انہوں نے ایک اٹیمٹ پھر کی اور اٹھائیس فروری کو انہوں نے خط لکھ دیا جو اس سے پہلے لکھتی ہوگا اٹھائیس فروری کو آئی ایم ایف کو ملا آج انہوں نے اس کا جواب دے دیا ویسے تو انہوں نے جواب ہی دے دیا انہوں نے سمپلی یہ کہا کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی ملک کے سیاسی اور مقامی جو مسائل ہیں لوکل جو مسائل ہیں ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا منڈیٹ جو ہے معاشی مسائل تک محدود ہے نہ صرف محدود ہے معاشی مسائل تک بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے ہماری انگیجمنٹ جو دیگر ممالک کے ساتھ ہے پاکستان سمیت یا پاکستان کے ساتھ اس کا مقصد مالی استحکام ہے فینانشل سٹیبلیٹی جس کے عمران خان صاحب خلاف ہیں پھر ہمارا مقصد شہریوں کے فائدے کے لیے پائدار اور جامع ترقی ہے عمران خان صاحب کو کہاں پرداشت ہوتی ہے اچھا ہمارا مقصد مضبوط پالیسیوں کے نفاظ کی حمایت کرنا ہے عمران خان صاحب کو تو دکھتی ہیں کہ کوئی پالیسی ہو اور مضبوط بھی ہو اور ملک ترقی کرے انہیں نہیں وارا کھا تک ہے ان کی سب باتوں کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھائی جن آپ اپنے کام میں رہیں یعنی آپ جیل میں رہیں اور ہم اپنا کام کریں ہمیں پتا ہے کیسے کام کرنا ہے انہوں نے صاف ان کی چھٹی کرا دیا انہیں جواب دے دیا دوسری طرف پارلیمنٹ میں بڑا انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ جناب وہ مخصوص نشستیں نہیں لینے دیں گے کوشش ہوئی نا پشاور ہائی کورٹ سے ایک سٹے آرڈر لے لیا گیا اگرچہ پارلیمنٹ میں بھی ایک عجیب سی صورتحال ہوئی ہے کہ سینٹ مکمل نہیں ہے لیکن سینٹ کا الیکشن صدارتی الیکشن کے بعد رکھا گیا ہے بہرحال اس کی کیا ٹیکنیکل ریجنز ہوں گی اس میں جائے بغیر پارلیمنٹ میں جو نشستیں پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کانسل کو نہیں مل سکی تھی مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیت کی وہ باقی پارٹیز میں بانتی انہوں نے پرپورشنلی جس کو جتنے بنتی تھی ان کے نمبر آف پارلیمنٹیرینز کے حساب سے اس پہ انہوں نے شور میں چاہے کرنے یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو ہماری ہیں ایسے تو ساری سیٹے ان کے کوئی کہتا ہے دو سو آئے ہیں کوئی ایک سو نوے میں تو کہتا ہوں سات آٹھ سو سیٹے کر دیں آس پاس کے ممالک سے بھی کوئی افغانستان سے انڈیا سے وہاں سے بھی سیٹے تھوڑی سی نہیں لے دیں ان کا شاہد کوئی تسلی ہو جائے وہ اس پہ انہوں نے سٹے لیا تھا لیکن پارلیمنٹ نے اس سٹے کو نہیں مانا اچھا اس کی ٹیکنیکل ریزنز ہیں اگین کہ پشاور ہائی کورٹ کی جورسٹکشن کہاں تک ہے کیا وہ قومی اسمبلی پر لاغو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی قومی اسمبلی میں ان کا حالف ہو گیا پنجاب میں بھی ایسا ہی معاملہ رہا ہے اور ان کی یہ جو کوششیں تھی وہ ساری سمجھ گیا تھا فارغ ہو گیا اور پارلیمنٹ کا پہلا پھٹا وہ عدالت سے ہو گیا عدالت پشاور ہائی کورٹ اچھا اس میں کوئی زہرہ عدالتوں کا احترام اپنی جگہ ہے بلکہ عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے لیکن عدالتی عدالت طہرہ انصاف کا ایک فورم ہے جہاں سے انصاف مہیا کرنا ہے اور انصاف مہیا کرنے کے لیے کچھ سرٹن پیرامیٹرز ہوں گے تو انہی میں اگر جورسٹکشن بھی ایک پیرامیٹر ہے تو یقیناً جو اٹورنی جنرل بھی وہاں تھے اور دیگر آئینی ماہلین بھی ہمیشہ اسسٹنس کے لیے موجود ہوتے ہیں تو ہم شور کہ انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ نئی سر اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے تو اب کل صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے آسف زرداری صاحب اس ملک کے نئے صدر بننے جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایشو ہے اگر یہ مخصوص نشستوں والا مسئلہ نہ بھی ہوتا یہ نشستیں جو ابھی تھوڑی سی پی ٹی آئی والی باقی سی پارٹیوں کو مل گئی ہیں یہ نہ ملتی ہیں یا یہ ساری کی ساری پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں تب بھی آسف زرداری صاحب بہ آسانی صدر بن رہے تھے کوئی ایشو نہیں تھا تقریباً دوکسو ووٹوں کا مارجن ہوگا تقریباً ڈیر سو سے دو سو پلس کا وہ مارجن ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ آسف زرداری صاحب صدر بن جائیں گے آریف الوی صاحب کی تو چھوٹی ہوئی چکی ہے وہ الودائی گارڈ آف آنر لے کر وہاں سے رخصت ہو چکے ہیں نکل گئے ہیں وہ بھی وہی ہے نا تیرے کوچے سے ہم نکلے بلکل وہ والا سینو ہے انہوں نے کہیں کہیں کوشش کی تھوڑی سی کہ میں پتہ نہیں کیا کر کے دکھا دوں گا اسملی کا اجلاس پلانے پر انکار کر رہے تھے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پھر سمجھانے والے بلکہ کچھ لوگ تو بہت اچھی طرح سمجھانے والے کہ میں سمجھاؤں گا تمہیں تو وہ کسی نے انہیں اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی زیادہ کوئی ہرڈلز کرنے کی کوشش نہیں کی اور وہ خاموشی سے رخصت ہو گئے ہیں اب کل نئے صدر کا انتخاب اور پرسوں اتوار کے روز ان کا حلف ہو جائے گا اور یہ حکومت سازی کا اور یہ سارا ایک نئے نظام کا جو سسٹم جو ہے کرائٹیریا یا ایک فنکشن تھا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا کافیت تک اس کے بعد وفاقی کابینہ کی تشکیل ہے پھر اگر ایک مرحلہ ہوگا کہ کیا پیبلز پارٹی اس میں شامل ہوتی ہے یا کس طرح سے اس کو معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں گورنرز کی تقرر رہی ہے دیگر پارٹیوں کو کون کونسی وزارتیں دینی ہے اور کونسی وزارتیں نہیں دینی خاص طور پر ایمکی ایم کیس حوالے سے مسائل ہیں اور مولانا نے جو ایک دھمکی آمیس سا بیان دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر ہی نہیں پارلیمنٹ کے باہر بھی مشکلات کھڑی کریں گے تو اصل میں تو وہ پارلیمنٹ کے باہر ہی کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو ان کا نمبر کوئی میٹر نہیں کر رہا پارلیمنٹ کے اندر اب یہ حکومتی اتحاد جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ دو مل جائیں اور وہ دو تین چھوٹے چھوٹے گروپ دیکھیں جو کہ آبویس ہیں اس میں اور کہیں نہیں جان کی ان کے پاس آپشن ہے آئی پی پی اور مسلم لیگ کاف قائدی آزم جو ہے وہ چوڑری شجاج صاحب علی یہ دو گروپ مل جائیں تو پرابلی انہیں ایم کیو ایم کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ مل کر کافی ایک ریزنیبلسی حکومت بن جاتی ہے جس کو کوئی خطرہ نہیں ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کٹھے ہوں کافی ہے یہ دونوں مل جائیں پورے ہو گئے ایم کیو ایم آگئی تو پھر تو دور دور تک کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو مولانا صاحب تھوڑا سا انہیں لگ رہا ہے کہ وہ اررالیونٹ ہو گئے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے کیونکہ ان کے پاس بہرحال سٹریٹ پاور ہے سیاسی قوت ان کی اس طرح سے ہے کہ ان کے بڑے ڈیڈیکیٹڈ کارکن ہیں جو ان کے کہنے پر احتجاج کے لیے بھی نکل سکتے ہیں جلسے جلوس بھی کر سکتے ہیں بڑے سے بڑا جلسہ کر سکتے ہیں بڑے سے بڑی ریلی نکال سکتے ہیں لانگ مارچ کر سکتے ہیں یہ ساری طاقت ان کے پاس ہے انہیں بھی بالوم ہے اور جو دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں جو ان کے ساتھ کبھی ساتھ ہوتے ہیں کبھی ساتھ نہیں ہوتے ہیں ان سب کو بھی مولانا کی اس طاقت کا علم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہرحال مولانا صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی اور واپس آ جائیں گے لیکن احتجاج کرنے والی ایک پارٹی کے اپنے مسائل اپنی جگہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے حیرت انگیز دور پر وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی تعریف کی ہے اور انہیں کہہ کہ جو بارشوں سے متاثرہ لوگوں کے لیے جو انہوں نے سپورٹ کیا ہے کے پی کے لوگوں کو اس کو سراحہ آیا انہوں نے کہہ کہ ہم ورکنگ ریلیشن بھی بنائیں گے بہتر ورکنگ ریلیشنشپ میں چلیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ملجور کے چلیں گے تو بس پھر آپ سمجھیں کہ علی امین گنڈاپور اور عمران خان صاحب کا جھگڑا شروع کیونکہ عمران خان صاحب کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ کوئی ان کا ورکر ان کا کوئی احتجار تمیز سے چلے کوئی سینس کی بات کرے انہیں صرف وہ شخص چاہیے جو گالم گلوچ ہو جائے جو لڑائی جھگڑے کی بات کرے جو مارنے کی بات کرے جو توڑنے کی بات کرے جو نفرت کی بات کرے جو آگ لگانے کی بات کرے انہیں تو وہ چاہیے ہیں تو علی امین گنڈاپور کے اس پیان کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا لیکن خان صاحب یہ کب تک لے کے چلے گے کیونکہ اب جو جو یہ سارے مرحلے مکمل ہوتے جا رہے ہیں تو خان صاحب کی پوزیشن اب ٹائٹ ہو جائے گی اڈیالا جیل محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تیریٹری میں آ جاتی ہے پنجاب میں آ جائے گا پنڈی میں جیل ہے لیکن ایک امکان یہ بھی ہے کہ انہیں یہاں سے کئی شفٹ کر دیا جائے کسی بھی وقت کسی بھی جیل میں کسی بھی مجرم کو کسی بھی جیل میں بھیجا جا سکتا ہے تو مچ جیل اور سی بی جیل کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں تو ان کا بندوبست کرنے کے لیے ایک بندوبست کر لیا گیا ہے وہ بندوبست جو ہے جو تازہ ترین خبریں ہیں ان کے مطابق محسن نکوی صاحب ہیں محسن نکوی صاحب نے پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا جب ان کی حکومت بنی یہاں جو ہنگامار آئی ہوتی تھی لاہور میں زمان پارک میں اور عمران خان صاحب کا جو سٹائل تھا موٹھا کے نکل جانا نہ قانون نہ کوئی چیز لاہور میں ان کی رہائش کھا کے باہر راستے بند تھے رکابٹے کھڑی کی تھی الیگل جو بھی سارا تھی تو میرا خیال ہے ان چیزوں میں کسی حد تک law and order کے حوالے سے جو چیزیں مینٹین کرنے کی کوشش کی وہ محسن نکوی صاحب نے کی تھی تو محسن نکوی صاحب کی جو سرویسز ہیں کمال کی ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہیں وزیر داخلہ بنا دیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ تو پھر وہ جیل سبی میں ہو یا مچ میں ہو وفاقی وزیر داخلہ کی انڈر ہی ہوگی تو وہ جو ہے نا وہاں پہ میٹنگیں چل رہی ہیں سیاسی جلاس ہو رہے ہیں سوٹ اف چیزیں نا اور وہاں سے چٹھییں لکھی جا رہی ہیں اور مزامین بھی جوائے جا رہے ہیں تو میرے خیال ہے محسن نکوی صاحب ان چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے مینج کر لیں گے ویسے تو محسن نکوی صاحب ہمیں انورٹیڈ کومس میں بہت اچھے لگتے ہیں ہم تو انہیں وزیر اعظم اور صدر پاکستان بھی بدانے کا سوچ سکتے ہیں ان کی اور اچھا وہ اس چیز سے ہٹ کر جینوری جو ان کی پرفارمس رہی ہے بطور وزیر اعلا پنجاب وہ بڑی آؤٹسٹیننگ پرفارمس تھی جتنی محنت کر کے جتنی بھاگ دوڑ کر کے ایک ہوتا ہے نا بندہ سوچے یا ٹھیک ہے نا مجھے بنا دیا ہے میرے دوستوں نے یا جن کو میں چاہتا ہوں انہوں نے بنا دیا تو میں ایش کروں ایش نہیں انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے بلکہ انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کی ہیں موڈل سیٹ کی ہیں چیلنجز بنا دی ہیں ہر کسی بھی نئی آنے والی حکومت کے لیے کہ کس طرح سے پرفارم کرنا ہے کس طرح سے کام کرنا ہے تو ان کی زبردست پرفارمس کے بدلے میں وہ وزیر داخلہ اور ظاہر ہے وزیر داخلہ کے لیے پارلیمنٹ کا رکن ہونا ضروری ہے اس میں گیپ ہوتا ہے ٹائم چھے ماہ تک کا تو انہیں سینیٹر بھی بنایا جا رہا ہے سینیٹر کے لیے بھی مزیدار بات ابھی تک جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں سینیٹر کا الیکشن لڑیں گے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں سمجھیں نا کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کریں خود تو ایک میسج بڑا کلیر ہے نو مئی وہ جو ابھی تازہ ترین میسج آیا تھا کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد کہ نہیں چھوڑنا کوئی ڈھیل نہیں ہے کوئی ڈھیل نہیں ہے تو میرے جیسے بند ہوئی ظاہر ہے مجھے ہمیشہ میری اس پر ریزرویشنز ہیں کہ ایک طرف تو ان کو وزیراعلا بنائے جا رہا ہے علی امین گڈاپور صاحب کو دوسری طرف ہم کہنے ہیں کہ کوئی ڈھیل نہیں ہے تو ان کا بند پس کیسے ہوگا ادھر عمران خان صاحب چھلانگیں مارتے پھرتے ہیں میٹنگیں ہو رہی ہیں خط لکھے جا رہے ہیں آئیے میں فلا خط جو بھی میں نے ذکر کیا پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے تو انہیں منیج کون کرے گا تو منیج کرنے کے لئے محسن نکوی صاحب آگئے ہیں میری دعا یہ ہے کہ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں عمران خان صاحب مجھے میرا ظاہر ہے پرسنل تو کوئی مسئلہ نہیں مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ ہر وہ شخص وہ چاہے عمران خان ہو یا کوئی بھی دوسرا ہو جو پاکستان کے اور پاکستانیوں کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے اسے انصاف کے کٹائے میں لاکھیں کھڑا کرنا چاہیے اور کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے مطبعہ وہ چاہے عمران خان صاحب ہو مطبعہ مجھے جیل میں ہمیشہ میں اس کے خلاف رہا ہوں جو سلوک آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہوتا رہا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا جو پرویز رشید صاحب کے ساتھ اور بہت سارے سیاسی کہہ دی جو ہیں یا دیگر کہہ دی جو ہیں یا ایک عام کہہ دی ایک عام آدمی جو کسی بھی کیس میں اندر گیا ہے چوری ڈاکا قتل لڑائی جھگڑا بینک ڈیفالٹ کسی بھی کیس میں اس کو قانون کے مطابق جو سزا ہوئی ہے وہ سزا بھکتے اور قانون کے مطابق جو سہولتیں مل سکتی ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے تو عمران خان صاحب کو بھی جو قانون کے مطابق سہولتیں ملنے چاہیے وہ ان کا کیا کہتے ہیں کوئی ویکیشن ریزورٹ نہیں ہونا چاہیے کہ چھٹیاں منانے گئے ہوئے ہیں تو یاشی کر رہے ہیں قانون کے مطابق اگر سزا ہوئی ہے تو قانون کے مطابق سزا بھکتے ہیں ہاں قانون کلیر ہونا چاہیے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے فیر ٹرائل ہونا چاہیے اور ہم سب جب قانون پر عمل کریں گے تب ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے شکریہ